نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزدامہ جنگ سے کولم پیش ہے نگران وزیراعظم کس کا ہوگا کولم نگار ہے انسار عباسی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نگران وزیراعظم کوئی انتظامی یا سیاسی بیک گراؤنڈ کا ہوگا یا کوئی معیشت کا ماہر اطلاعات یہ ہیں کہ اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں حکمران اتحاد پی ٹی ایم اور پی 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 کی لیڈرشپ کا خیال ہے کہ ان کی مرضی کا کوئی ایسا انتظامی اور سیاسی تجربہ رکھنے والا شخص ہو جس پر ان کو اعتماد ہو اور جو انتخابات ساٹھ یا نوے دن میں کروانے میں مخلص ہو مقتدر حلقوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی معاشی ماہر جس کا انتظامی امور میں بھی تجربہ ہو کو نگران وزیراعظم ہونا چاہیے تاکہ حال ہی میں کی گئی آئی ایم ایف ڈیل کو کسی بھی خطرے سے بچایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرونی سرمایہ کاری کے فروغ اور معیشت کی بہتری کے لیے کیے گئے حالیہ فیصلوں پر تیز تر عمل کیا جائے آئی ایم ایف ڈیل کے مطابق آگے بڑھنے اور معیشت کی سمت درست کرنے کے عمل کو وزیراعظم شہباز شریف بھی یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھانے کے قائل ہیں جس کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان اس وقت ایک بہترین انڈسٹیننگ موجود ہے اور امید کی جاتی ہے کہ شہباز شریف نگران وزیراعظم کی تیوناتی میں حکمران اتحاد کی قیادت کی مشاورت کے ساتھ ساتھ آرمی چیف سے بھی مشورے کے ساتھ نگران وزیراعظم کا نام فائنل کریں گے آئین کے تحت تو یہ وزیراعظم اور قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا اختیار ہے موجودہ کیس میں ان دونوں کی درمیان اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ آج کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وہی کریں گے جو انہیں وزیراعظم یا پی ڈی ایم مشورہ دیں گے راجہ ریاض کا ویسے تو تعلق تحریک انصاف سے ہے لیکن وہ عمران خان سے ناراض بلکہ ان کے شدید مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ کا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنے کا اعلان بہت پہلے کر چکے ہیں گویا بظاہر نگران وزیراعظم کی تایوناتی میں کسی تنازے کا کوئی خطرہ موجود نہیں لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ نام کس کی طرف سے آئے گا میڈیا اور سوشل میڈیا پر نگران وزیراعظم کے لیے کچھ نام ضرور گردش کر رہے ہیں لیکن نگران وزیراعظم کون ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا جو نام گردش کر رہے ہیں ان میں ڈاکٹر حفیظ شیخ کے بارے میں کہاں جا رہا ہے کہ وہ مقتدر حلقوں کے فیورٹ ہو سکتے ہیں جبکہ شاید نون لیگ اس نام پر کوئی زیادہ مطمئن نہ ہو وزیراعظم شہباز شریف کی اس بارے میں اپنی رائے نون لیگ لیڈرشپ کی عمومی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے ویسے تو سابق گورنٹ سٹیٹ بینک رزا باقر نگران وزیراعظم کی دور میں شامل ہیں لیکن ان کی مخالفت حکمران اتحاد میں حفیظ شیخ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی سابق سرکاری افسران میں فواد حسن فواد اور ناصر محمود خوصہ کے نام نون لیگ کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں ان دونوں ریٹائر افسران کا تجربہ اور شہرت اچھی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نگران وزیراعظم بنتا ہے تو وہ انتظامی اور معاشی لحاظ سے اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے صحافت سے تعلق رکھنے والے چند ایک نام اپنے تعلقات کی وجہ سے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں لیکن ان ناموں میں شاید کسی ایک کو ایک اہم وفاقی وزارت مل جائے اگرچہ ابھی تک میں نے مفتا اسماعیل کا نام نگران وزیراعظم کے حوالے سے نہیں سنا لیکن مفتا صاحب کا نام بھی اس پوزیشن کے لیے زیر غور آ سکتا ہے کیونکہ ایک طرف وہ مقدر حلقوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں تو دوسری طرف نون لیگ میں خفگیوں کے باوجود ان کے بارے میں اچھا خیال لکھنے والے کم نہیں نگران وزیراعظم کے لیے زیادہ چانس یہی ہیں کہ اس فرد کو یہ ذمہ داری دی جائے گی جو معاشی طور پر پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ ڈر موجود ہے کہ کہیں کوئی ایسا معاشی ماہر نہ آ جائے یا لائے جائے جس کے ذریعے معیشت کی بہتری کرتے کرتے کہیں انتخابات ہی آگے نہ چلے جائیں اکتوبر یا نومبر میں انتخابات کے بارے میں اگرچہ نون لیگ اور پی 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 سنجیدہ نظر آتی ہیں لیکن اصل میں حکمران اتحاد اور اس کی جماعتیں چاہتی کیا ہیں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا ویسے ایم کیو ایم کے ایک اہم رہنما اور وفاقی وزیر فیصل سبزواری صاحب نے چند دن قبل مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ ان کے جماعت نے اپنے قانونی ماہرین سے یہ رائے مانگ لی ہے کہ کیا ایسے میں جب نئی مردم شماری مکمل ہونے کے قریب ہو انتخابات دو ہزار سترہ کی پرانی مردم شماری کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی